الحمدللہ رب العالمین والعاقبتن المتقین صلات و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و صحبہ جمعین اما بعد درشیف کا نظرنا پیش کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علیہ وسلم یا سیدیہ حبیبی یا رسول اللہ نماز کے مقروحات تنزیحیہ کی متعلق سلسلہ بیان کا چل رہا تھا مسائل کا مزید انشاءاللہ اسی موضوع کی متعلق چند مسئلہ پر سامنے پیش کی جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ نماز میں سر سے ٹوپی گر جائے تو اٹھا لینا افضل ہے جبکہ بار بار نہ گرے اور اٹھانے میں عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی یعنی اگر ٹوپی ہماری گر گئی نماز کی حالت میں زمین پر گر گئی تو اگر آپ ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کو اپنے سر پر رکھ سکتے ہیں عمل قلیر کے ساتھ تو یہ آپ افضل یہ ہے کہ اس طرح آپ ٹوپی پہن لیں ورنہ اگر عمل کثیر کرنا پڑے گی یعنی دونوں ہاتھ سے ٹوپی اٹھانی پڑے گی اور پھر سر پر رکھنے کے لیے بھی دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑیں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہئے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر خشو اور خضو توازو انکساری کی نیت سے سر برہنا یعنی بغیر ٹوپی کے کھلا سر رہنا چاہے تو نہ اٹھانا یہ افضل ہے تاکہ اللہ ہاں کے بارے کے اور مزید خشو اور خضو انکساری پیدا ہو نماز میں انگڑائی لینا بالقصد کھانسنا یا کھنکارنا یہ مکروح ہے امام کا محراب میں بے ضرورت کھرا ہونا کہ پاؤں بھی محراب کے اندر ہوں یہ بھی مکروح ہے ہاں اگر پاؤں باہر ہوں اور سجدہ محراب کے اندر ہو تو کراہت نہیں اسی طرح امام کا در میں کھڑا ہونا یہ بھی مکروح ہے مگر اسی طرح کہ اگر پاؤں باہر ہوں اور سجدہ در میں ہو تو کراہت نہیں مسئلہ کعبائی معظمہ اور مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا مکروح ہے کہ اس میں تر کے تعاویم کہ اس میں یہ تعظیم مسجد کے خلاف ہے مسجد میں کوئی جگہ اپنے لئے خاص کر لینا کہ اسی جگہ پر نماز پڑے اور دوسری جگہ پر نماز نہ پڑے یہ مکروح ہے نمازی کے سامنے جلدی آگ کا ہونا باعث کراہت ہے البتہ شما یعنی کینڈل یا چراغ میں کراہت نہیں مسئلہ سجدے میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا مرد کے لئے مکروح ہے ران کو پیٹ کے ساتھ چپکا دینا یہ مرد کے لئے مکروح ہے کیونکہ سجدے کی حالت میں یہ سارے آزا جو بیان کیے گئے پیٹ کو ران سے اور بازو کو اپنی کروچ سے جدہ رکھنا یہ سجدے میں مرد کے لئے مصنون طریقہ ہے ہاں عورت سجدے میں ران پیٹ سے ملا دے گی اور بالکل سکر کے سجدہ کرے گی مسئلہ عام راستہ کورا ڈالنے کی جگہ مذبح یعنی جانوروں کو حلال و زباہ کرنے کی جگہ قبرستان غسل خانہ حمام نالہ مویشی خانہ خصوصاً اونٹ باندھنے کی جگہ اسٹیبل یعنی گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ پاکھانی کی چھٹ پر نماز پڑھنا مکروح ہے مسئلہ گلوبند پگڑی ٹوپی یا رومال سے پیشانی چھپی ہوئی ہے تو سجدہ درست اور نماز مکروح ہے یعنی سجدہ تو ہو جائے گا جبکہ وہ اتنی زور سپ میں پیشانی کو دبائے کہ اس کے بعد نہ دب سکے تو یہ جائز ہے لیکن مکروح ہے افضل یہی کہ پیشانی کو کھلی رکھی جائے حقہ یا بیری یا تمباگو سگریٹ کو کھانے پینے والے کی موہ میں بدبو ہونے کی حالت میں نماز مکروح ہے اور ایسی حالت میں مسجد میں جانا بھی منع ہے جب تک کہ موہ صاف نہ کر لے جماعت سے نماز پڑھتے وقت ایمام کے برابر یعنی قریب دو مقتدیوں کا کھڑا ہونا یہ مکروح تنزیح ہی ہے اگر تیسرا شخص بھی سات میں ایمام کے برابر ہو گیا تو نماز مکروح تحریمی ہوگی ایمام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور مقتدیوں کی بھی کام کاج کے کپڑوں سے نماز پڑھنا مکروح تنزیح ہی ہے جبکہ اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہوں ورنہ اسی کپڑوں میں نماز پڑھنے میں کراہت نہیں اور یہاں پہ لکھا ہے کہ تمام مذہب کی کتابوں میں صاف تصریح ہے کہ وہ کپڑے جن کو آدمی اپنے کام کاج کے وقت پہنے رہتا ہے جن کپڑوں کو نائل کچیل سے بچائے نہیں جاتا انہیں پہن کر نماز پڑھنی مکروح ہے اور ایک روایت نقل فرمائی زخیرہ میں کہ امیر مؤمنین سید عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو ایسے ہی کپڑوں میں نماز پڑھتے دیکھا تو اس شخص سے فرمایا کہ بھلا بتا تو سہی اگر میں تجھے انہی کپڑوں میں کسی آدمی کے پاس بھیجوں تو کیا تو چلا جائے گا اس شخص نے کہا نہیں اس پر حضر عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ مستحق ہے کہ اس کے دربار میں زینت اور عدب کے ساتھ حاضر ہو اب انشاءاللہ عزوجل جماعت سے نماز پڑھنے کا بیان اس کے متعلق چند احادیث کریمہ اور مسائل انشاءاللہ پیش کی جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اقدس و اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہی ہے اور اپنے صحابے کرام کو بھی ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھنے کی تحقید فرمائی حدیث شریف میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ ٹوئنٹی سیون ٹائمز زیادہ فضیلت رکھتا ہے جماعت سے نماز پڑھنا اسلام کی بری نشانیوں یعنی شاعر میں سے ہے جو کسی بھی دین میں نہ تھی امام تنمیدی حضرت انس بن مارک رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ چاریس دن با جماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولہ یعنی جو پہلی تکبیر امام کے ساتھ کہی جاتی ہے وہ پالے اس کے لیے دو آزادیات دی جاتی ہیں ایک نار جہنم سے جہنم سے آزادی اور دوسری نفاق یعنی اس کے اندر نفاق نہیں ہے اس کی بھی اللہ تعالی آزادی اتا فرما دیتا ہے خوشخبری اتا فرما دیتا ہے صحیح مسلم حضر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے با جماعت اشاہ کی نماز پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی گویا اس نے پوری رات عبادت میں گزاری سبحان اللہ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منافقین پر سب سے زیادہ گران نماز عشاء و فجر ہے اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا عجر ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے اور بے شک میں نے قصد کیا ارادہ کیا ارادہ فرمایا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں پھر کس کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اپنے ہمراہ چند لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گھٹے ہوں ان کے پاس لے جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام مالک اور نسائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عقدس صلی اللہ علی وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں نماز با جماعت تنہا پرنے سے ستائیس درجہ بڑھ کر ہے ابو داود نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علی وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو شخص اچھی طرح تحارت کرے پھر مسجد کو جائے تو جو قدم چلتا ہے یعنی جس کسی شخص سے ہو سوکے کہ وہ وضو کر کے گھر سے نکلے سبحان اللہ اس کی کیا فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم پھر مسجد کو جائے تو جو قدم چلتا ہے ہر قدم کے بدلے ہر ہر قدم کے عوض اللہ تعالی نیکی لکھتا ہے اور درجہ بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے نسائی اور ابن خزائمہ اپنی صحیح میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علی وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جس نے کامل مکمل وضو کیا پھر فرض نماز کے لئے مسجد کی طرف چلا اور امام کے ساتھ فرض نماز پر ہی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو تمام نمازوں کو با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل شرعیہ سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علی نبی